بیویشنہ میں آج کس طرح شاہ جہاں نے بنوایا آگرے کا تاج مہر اب عبادن سویکار کر گئے ریحان فتل کا شاہ جہاں کا قد درمیانی تھا لیکن وہ گٹھیلے بدن اور چوڑے کندھوں کے مالک تھے شہدادہ ہونے تک انہوں نے اپنے پتا جہاں گیر اور دادا اکبر کی طرح صرف موچے رکھی لیکن جب وہ بادشاہ بنے تو انہوں نے داڑھی رکھنا شروع کر دی شاہ جہاں کی شخصیت کا ایک ایک حصہ مغل شان اور بیوہب کو درشانے کے لیے کرینے سے بنایا گیا تھا شاہ جہاں کو اپنے پتا جہاں گیر کی طرح موٹ سوئنگس نہیں ہوتے تھے وہ مردو بھاشی اور ونمر تھے اور ہمیشہ آفچارک بھاشا میں بات کرتے تھے مغلوں پر ایک کتاب ایمپررز آف دا پی کاؤک تھرون دا ساگہ آف دا گریٹ مغلز لکھنے والے ابراہم ایرالی لکھتے ہیں شاہ جہاں کے لیے آتو نیانترن سب سے بڑا گون تھا اس کی جھلک شراب کے پرتی ان کے درشتکون سے ملتی ہے چوبیس سال کی عمر میں پہلی بار انہوں نے شراب کا سواد چکھا وہ بھی تب جب ان کے پتا نے اسے چکھنے کے لیے انہیں مجبور کیا اگلے چھ سالوں تک انہوں نے کبھی کبار ہی شراب چکھی وچ سولہ سو بیس میں جب وہ دکشن کے عبیان پر نکلے تو انہوں نے پوری طرح سے شراب چھوڑ دی اور اپنی شراب کے پورے بھنڈار کو چمبل ندی میں انڈیل دیا شاہ جہاں ایک پرمپرہ وادی مسلمان ضرور تھے لیکن وہ سنت یا ویراغی نہیں تھے شان و شوکت سے ان کا پیار اپنے پتا جہانگیر سے کم نہیں تھا اٹیلیا نتحاسکار نکولاؤ منوچی لکھتے ہیں راج پارٹ سے اپنا دھیان بٹانے کے لیے شاہ جہاں سنگیت اور نرٹ کا سہارا لیا کرتے تھے کئی طرح کے سنگیت وادے اور شیر و شائری سننا ان کی عادت میں شمار تھا وہ خود بھی اچھا حاسہ گا لیتے تھے ان کے ساتھ گانے اور ناشنے والی لڑکیوں کا ایک سمو ہمیشہ چلتا تھا جنہیں کنچن نام سے پکارا جاتا تھا ویسے تو شاہ جہاں کی عیاشی کے بہت سے قصے مشہور ہیں لیکن جد تک ان کی پتنی ممتاز محل جیویت رہیں وہ پوری طرح سے ان کو سمر پھتے یہاں تک کہ ان کی دوسری پتنیوں تک کی ان کے نجی جیون میں بہت کم جگہ تھی شاہ جہاں کے درباری دحاظکار انعیت ہاں اپنی کتاب شاہ جہاں نامہ میں لکھتے ہیں دوسری محلاؤں کے پرتی شاہ جہاں کی بھاونائیں ممتاز محل کے پرتی ان کی بھاونہ کا ایک ہزاروں حصہ بھی نہیں تھی چاہے وہ محل میں ہوں یا باہر وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے ممتاز نہ صرف بلا کی سندر تھی جن سے شاہ جہاں کو بے پناہ پیار تھا بلکہ وہ راج پاٹ میں بھی ان پر اسی طرح نربھر رہا کرتے تھے جیسے جہاں گیر نور جہاں پر شاہ جہاں کے گدی سمحالنے کے چار ورش کے اندر ہی ممتاز کا ندھن ہو گیا ورنہ مغل سنگھ حاصن پر ان کا پروہاو کہیں ادھیک دکھائی انعیت ہاں دکھتے ہیں انتم چھنوں میں جب ممتاز بہت کمزور ہو گئی تھی دونوں نے بادشاہ سے ایک وعدہ کروایا کہ وہ کسی اور محلہ سے سنتان نہیں پیدا کریں گے انہوں نے کہا کہ انہوں نے سپنے میں ایک ایسا سندر محل اور باغ دیکھا ہے جیسا اس دنیا میں کہیں نہیں ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری یاد میں ویسا ہی ایک مغبرہ بنوائیں ممتاز نے سترہ جون سولہ سو اکتیس کو برہان پور میں انتم سانس لی اپنے چودویں بچے کو جنگ دیتے سمیں ان کی پرسف پیڑا تیز گھنٹوں تک چلی اور تمام کوششوں کے باوجود انہیں بچایا نہیں جا سکا اس سے پہلے شاہ جہاں نے ضرورت مندوں کو اس امید میں پیسے بٹھوائے کہ شاید خدا ان کی پتنی کو بچا لے لیکن تمام ڈاکٹروں اور حکیموں کی لاکھ کوششوں کے باوجود انہیں بچایا نہیں جا سکا ان آیت خان لکھتے ہیں شاہ جہاں پر اس موت کا بہت برا اثر ہوا وہ اتنے غمزدہ تھے کہ پورے ایک ہفتے تک نہ وہ اپنے ککش سے باہر آئے اور نہ ہی انہوں نے راج پاٹ کے کسی کام میں حصہ لیا انہوں نے سنگیت سننا گانا اور اچھے کپڑے پہننا سب کچھ چھوڑ دیا اگلے دو سالوں تک اور اس کے بعد ہر بدوار کو جس دن ممتاز کا ندھن گوا تھا انہوں نے صرف سفید کپڑے ہی پہنے لگاتار رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں کمزور ہو گئیں اور انہیں چشمہ پہننے کے لیے مجبور ہونا پڑا اس گھٹنا سے پہلے ان کی داڑھی اور موچوں میں اکہ دکہ ہی سفید بال ہوا کرتے تھے جنہوں وہ اپنے ہاتھوں سے توڑ کر پھیکا کرتے تھے لیکن کچھ دنوں کے بھیتر ان کی ایک تہائی داڑھی سفید ہو گئی ایک سمیہ پر انہوں نے راجگدھی چھوڑنے کا بھی من بنایا لیکن پھر انہوں نے یہ سوچ کر ایسا نہیں کیا کہ بادشاہت ایک پوتر ذمہ داری ہے جسے نجی تراسدی کے کارن نہیں چھوڑا جا سکتا ممتاز محل کو پہلے برحانپور میں تاپی ندی کے کنارے ایک باغ میں دفنایا گیا چھے مہینے بعد ان کے پارتھف شریر کو وہاں سے نکال کر پندرہ ورشی شہزاد شاہ شجا کی دیکھ ریک میں آگرہ لائیا گیا جہاں آٹھ جنوری سولہ سو بتیس کو انہیں یمنا کے کنارے دوبارہ دفنایا گیا لیکن ان کی یہ دوسری قبر بھی ان کا انتم وشرام استھل نہیں تھی وہیں پر شاہ جہاں نے ان کا ایک مغبرہ بنوایا جسے انہوں نے روزہ منورہ کا نام دیا جسے بعد میں تاج محل کہا جانے لگا میر عبدالکریم اور مقمت خان کو اس مغبرے کو بنوانے کی ذمہ داری سوپی گئی مقمت خان جہاں گیر کے شاسنکال میں دکھنی ایران کے شیراج شہر سے بھارت آئے تھے انہوں نے انہیں اپنا نرمان منتری بھی بنوایا ورڈ سولہ سو اکتالیس میں انہیں دلی کا گورنر بنایا گیا ان کو ہی نئے شہر شاہ جہان آباد میں لال قلعے کو بنانے کی ذمہ داری سوپی گئی تاج محل کو پندرہ سو ساٹھ کے دشک میں دلی میں بنے ہمائیوں کے مغبرے کی طرز پر بنایا گیا تھا اس کی چاروں میناریں ایک سو انتالیس فیٹ اونچی تھی اور سب کے اوپر ایک چھتری لگائے گئی تھی تاج محل کے نرمان کا کام جنوری سولہ سو بتیس میں شروع ہوا تھا تب تک شاہ جہاں دکشن میں ہی تھے اس سمیں بھارت کے آترہ پر آئے پیٹر منڈی نے اپنی کتاب ٹریولز آف پیٹر منڈی ان یورپ این ایشیا میں لکھا سب سے پہلے اس علاقے کو صاف کر ساری زمین کو برابر کیا گیا اس کے بعد ہزاروں مزدوروں نے دن رات کام کر بھون کی گہری نیب خودی اس بات کا خاص دھیان رکھا گیا کہ نسدیک میں بہنے والی یمنا ندی کا پانی اس میں رس کر نہ آبائے اور جون اور ستمبر کے بیچ یمنا ندی میں آنے والی بار کا پانی تاج محل کو نقصان نہ پہنچا سکے اس کے بعد پہلے نو سو ستر فیٹ لمبا اور تین سو چونسٹ فیٹ چوڑا چبوترا بنایا گیا دس پر پھر مقبرا بنوایا گیا بھون میں لگنے والا سنگمرمر دو سو میل دور مکرانہ سے لیا گیا ایک پرتگالی آگن تک سبستیاؤ منریک نے لکھا تاج محل میں استعمال کیے گئے سنگمرمر کے کچھ چکڑے اتنے بڑے تھے کہ انہیں بیلوں اور لمبی سینگوں والے بھیسوں نے اپنا پہت پسینہ باہا کر آگرہ تک پہنچایا تھا انہیں خاص طور سے بنی بیلگاڑیوں میں لیا گیا تھا جسے پچیس سے تیس مویشی کھیشتے تھے تاج محل پر تاج محل پیشن این جینیس ایڈ ڈا ہارٹ آف ڈا مغل ایمپائر لکھنے والے ڈائنا اور مائیکل پریسٹن لکھتے ہیں تاج محل کو بنانے کے لیے بانس اور لکڑی کی بلیوں اور ایٹوں کا ایک مچان بنایا گیا جب کام پورا ہو گیا تو شاہ جہاں کو بتایا گیا کہ ایٹوں کے مچان کو گرانے میں پانس سال کا سمیہ لگ جائے گا اس پر شاہ جہاں نے آدیش دیا کہ گرائی گئی سب ہی ایٹیں ان مزدوروں کی ہو جائیں گی نتیجہ یہ ہوا کہ رات و رات وہ مچان گرا دیا گیا یہ ایک مطق ہے کہ تاج محل کو پوری طرح بن جانے سے پہلے باہری نظروں سے بچانے کے لیے اس مچان کو بنایا گیا تھا اس کہانی میں بھی کوئی دم نہیں ہے کہ ایک بار جب ایک ویٹی نے دیوار کے باہر سے تاج محل کو بنتے دیکھ لیا تھا تو اس کی آنکھیں پھڑوا دی گئی تھی تاج محل کا ہر گائیڈ ابھی بھی وہ قصہ بتاتے نہیں تھکتا کہ کس طرح شاہ جہاں نے تاج محل بنانے والے ہر مزدور کے ہاتھ کٹوا دیئے تھے تاکہ وہ دنیا کے اس آٹھویں آسچرے کو دوبارہ نہیں بنا سکے لیکن اس کھٹنا کے بھی کوئی ساکش نہیں ملتے اور نہیں کسی اتحاسکار نے اس کا ذکر کیا ہے امانت ہاں کو تاج محل پر قرآن کے آیتوں کی نکاشی کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی وہ اکیلے شخص تھے جنہیں شاہ جہاں نے تاج محل پر اپنا نام لکھنے کی اجازت دی تھی قرآن کے آیتوں کے علاوہ تاج محل میں پھولوں کی نکاشی اتنی زبردست تھی کہ دو شتابدی باد روسی لے کے کا ہلینا بلاوتسکی نے لکھا تاج محل کی دیواروں پر بنائے گئے کچھ پھول اتنے اصلی دیکھتے تھے کہ ہاتھ اپنے آپ انہیں چھونے کے لیے بڑھ جاتے تھے کہ وہ اصلی تو نہیں ہے تاج محل کی امارت میں چالیس الگ الگ رتنوں کو جڑا گیا تھا جنہیں شاہ جہاں نے ایشیا کے الگ الگ حصوں سے منگوایا تھا ڈائنا اور مائیکل پریسٹن لکھتے ہیں ہرے رنگ کے پتھر جیٹ کو سلک روٹس سے کاشگر چین سے لائے گیا تھا نیلے رنگ کے پتھر لاپیز لسولی کو افغانستان کی کھانوں سے منگوایا گیا تھا فیروزہ طبت سے لائے گئے تھے جبکہ مونگو کو عرب اور لال ساگر سے منگوایا گیا تھا پیلے امبر کو اوپری پرما اور مانک کو شریلنکا سے لائے گیا تھا لہسنیا پتھر کو مصر میں نیل گھاٹی سے منگوایا گیا تھا نیلم کو اشب مانا جاتا تھا اس لیے ان کا استعمال نہیں کے برابر کیا گیا تھا شاہ جہاں کے سمیے کے جہازکار عبدالحمید لاہوری نے اپنی کتاب پاتشاہ نامہ میں تاج محل کے بننے کی قیمت پچاس لاکھ روپے آگی ہے لیکن دوسرے اتحاسکاروں کا ماننا ہے کہ یہ قیمت صرف مزدوروں کو دیے جانے والے ویتن کی ہے اور اس میں بھون میں لگنے والے سامان کے مولے کو شامل نہیں کیا گیا ہے بعد میں ملے دستاویدوں کے آدھار پر کچھ اتحاسکاروں نے تاج محل کے بننے کی قیمت چار کروڑ روپے آگی ہے بھون کے نرمان کا سارا پیسہ سرکاری خزانے اور آگرہ پراند کے خزانے سے دیا گیا آنے والے سمی میں تاج محل کے رکھ رکھاؤ کے لیے شاہ جہاں نے آدیش دیا تھا کہ آگرے کے آس پاس کے تیس گاؤں سے ملنے والی مال گزاری کا استعمال اس کام میں کیا جائے جب سولہ سو انسٹھ میں شاہ جہاں کے بیٹے اورنزیب نے اپنے پتا کو گدی سے اتار کر انہیں قید کر دیا تو وہ کچھ دنوں بعد بیمار کرتے جب انہیں یہ لگنے لگا کہ اب ان کے پاس بہت ادھک سمیں نہیں بچا ہے تو انہوں نے اچھا پرکٹ کی کہ انہیں اس چھجے پر رکھا جائے جہاں سے وہ ہر سمیں اپنے بنوائے گئے تاج محل کو دیکھ سکے اسی چھجے پر کشمیری شال میں لپٹے ہوئے شاہ جہاں نے کیس جنوری سولہ سو چھیاست کو اس دنیا کو الودا کہا اس سمیں ان کی بیٹی جہاں آرہ ان کے ساتھ تھی ان کے پارتھف شریر کو سندل کی لکڑی سے بنے تابوت میں لٹھایا گیا ان کی بیٹی چاہتی تھی کہ راج کیے ڈھنگ سے ان کا انتم سنسکار کیا جائے لیکن اورنگزیب نے ان کی سچھا کا سمان نہیں کیا انہیں چھپ چاپ قرآن کی آیتوں کے اچار کے بیچ تاج محل میں ان کی پتنی ممتاز محل کی بغل میں دفن کیا گیا مغلوں کے پتن کے بعد اٹھارہ سو تین میں انگریز جنرل لیک کا آگرہ پر قبضہ ہو گیا اس کے ساتھ ہی تاج محل کی دیواروں میں جڑے مولیوان رتن کالینے اور وال ہنگنگز ہائپ ہونے لگا انگریزوں نے تاج محل کے اندر اس تھید مسجد کو کرائے پر اٹھا دیا اور اس کے چاروں طرف ہنی مونڈ کوٹیج بنا دیئے مقبرے کے چبوترے پر سینک بینڈ بجایا جانے لگا اور تاج محل کے بگیچے میں پکنک پارٹیاں ہونے لگی اس دوران یہ افواوی اڑھی کہ اٹھارہ سو تیس کے دوران برٹش گورنر جنرل ویلیم بینٹنگ نے تاج محل کو گرا کر اس کا سنگ مرمر نیلام کرنے کے بارے میں سوچا اٹھارہ سو ستاون کے ودروہ کے دوران برٹش سینکوں نے کچھ مغل عمارتوں کو نقصان پہنچایا ان میں سے ایک تھا ممتاز محل کے پتا آصف ہاں کا محل لیکن تاج محل کسی طرح سرکشت بچا رہا بیسویں صدی کی شروعات میں برٹش وائس رائل لارڈ کرزن نے تاج محل کی مرمت میں گہری روچی دکھائی انیس سو پینسٹھ میں بھارت پاکستان یدھ کے دوران نزدیک کے ہوائی ٹھکانے پر پاکستانی ہوائی حملے کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے بھارت سرکار نے تاج محل کو ڈھکنے کے لیے کالے رنگ کا وشال کا ایک کپڑا سنوایا تاکہ اسے چاندنی رات میں اوپر سے نہیں دیکھا جا سکی یہ کپڑا ورش انیس سو پچانبے تک تو سرکھ چھت رہا لیکن جب اسے چوہوں نے جگہ جگہ سے کٹ کھایا تو اسے نشت کر دیا گیا ریحان فضل بی بی سی ڈلی